بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ آئے ہوگے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے گھروں میں اور آپ کے ہاتھوں میں اور آج ہم آپ کو فیملی فن اور فوڈ میں سکھائیں گے آٹے کا شیرہ بنانا جو بہت ہی ہیلڈی ہے اور آج کل جیسے ونٹر سٹارٹ ہیں تو اس میں اگر آپ یہ شیرہ بنا کر چھوٹے بڑے بزرگوں کو کھلائیں گے تو اس سے ایک تو ان کو انرجی ملے گی اور دوسرا ان کو ٹھنڈ نہیں لگے گی اور چیس بھی ان کے کلیر رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم اپنا فلیم آنس کریں گے یہ میں نے آدھا کب کے قریب آٹا لیا ہے فائن آٹا جو ہم روٹی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں چکی کا گندوں کا آٹا اور اس میں میں نے دو چمچ بڑے بھر کر گھی کے ڈال دی ہیں آپ اس میں دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ گھی پسند نہیں کرتے تو اس میں آئل بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کو اس میں اچھے سے ڈارک براؤن ہونے تک آٹے کو ہم اس کے اندر براؤن کریں یہ دیکھیں ہمارا جو آتا ہے وہ گھی میں براؤن ہو رہا ہے آپ اس طرح برابر چمچ ہلاتے رہیے گا اس کو چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا بھی چھوڑیں گے تو یہ نیچے لگتے جل بھی سکتا ہے براؤن ہو رہا ہے یہ بہت جلدی بننے والی چیز ہے اور بہت ہی مزے کا یہ شیر جوتا ہے بہت ہی مزے کا یہ شیرہ ہوتا ہے اور یہ کھانے سے چیسٹ بھی گرم رہیں گے اور اس کے ساتھ آپ روٹی بھی کھا سکتے ہیں اور ایسے ہی چمچ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس میں اگر آپ چاہیں تو ڈرائی پروٹس جو ہیں وہ ڈال سکتے ہیں ہم تو نہیں ڈال رہے کیونکہ ہمارے بچے پسند نہیں کر رہے یہ دیکھیں براؤن ہو گیا ہے تھوڑا سا اور کریں گے اب ہم اس میں پانی ایڈ کر رہیں گے دیاں سے پانی ایڈ کیجئے گا کہیں ہاتھ پر سپیم نہ پڑ دیں ایسے ایسے اور جمچ ہلاتے رہے گا تاکہ گوٹھلیاں نہ بنیں ایسے پر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ گوٹھلیاں بن رہی ہیں لیکن پریشان نہیں ہونا یہ گوٹھلیاں نہیں ہیں کیونکہ آٹا ہے تو اس کو تھوڑا سا ہم اس طرح چمچ کی مرض سے توڑ لیں گے چینی ایڈ کروں گی آدھا کپ اگر یہ آٹے کا ہے تو آپ اس میں تقریبا آدھا ہی چینی کا ٹڑے کا اگر میٹھا زیادہ پساند کرتے ہیں تو اس میں آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو آپ شکر میں بھی بنا سکتے ہیں جی یہ دیکھیں ہمارا شیر جو ہے وہ آلماست دن ہو چکا ہے ہمارا شیرہ آپ اس میں اس ٹیج پر ڈرائی فروٹس بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر پیٹ میں بل کسی کے پڑ رہے ہوں تو اس میں آپ اجوائن بھی اوپر سے سپرنکل کر کے دے سکتے ہیں اس سے پیٹ کا بل بھی صحیح ہو جاتا ہے یہ بہت ہی لذیذ اور انرجی گیونگ فوڈ ہے آپ ضرور بنائیے گا اور کھائیے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ گرم گرم بنا کر آپ جمچ کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اس کو بڑے چھوٹے بزرگ سب بہت شوق سے کھائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ضرور بنائیے گا اور کھا کر اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ بہت ہی مزے کا اور انرجی گیونگ فوڈ ہے ہمارے بچے تو اس کو اسی طرح پسند کرتے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا اگر آپ کے بچے اس میں ڈرائی فروٹ کھانا پسند کرتے ہیں اللہ حافظ